بسم اللہ الرحمن الرحیم ارتضاء لگاری گلوبل ویلچ فارمنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو چار فریزین کراس اور پیور فریزین گائے دکھائی جائیں گی جن کی ویڈیو ابھی میں آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت میں آپ کو ان کی پکچرز دکھا رہا ہوں نصیر صاحب ان کے اونرز ہیں اڈریس ان کا چبہ پرانا نیر سالم انٹرچینج بھلوال یہاں پر آ کر آپ یہ گائے خرید سکتے ہیں ان کا نمبر آپ کو سکین پر مل جائے گا یہ ہے جناب ہماری پہلے نمبر کی گائے نصیر صاحب کے فارم پر آپ اس کی چلائی چیک کر لیں اس کے بعد نصیر صاحب سے جناب ہمیں اس کی انفارمیشن لیتے ہیں دوسرا سو ہے سونے والی ہے دوسرا سو ہے نصیر صاحب اور تقریباً کتنے دنوں میں سو جائے گی یہ تقریباً ہفتے کے اندر اندر اچھا جی ایک ہفتے کے اندر اندر یہ جناب بچہ ڈیلیور کر دے گی نصیر صاحب اس کا کیا کہتے ہیں یہ ساہی وال فریزر کراس کونس ہے جی ہے ساہی وال فریزر کراس ہے جناب بلے ساہی وال فریزر کراس مو سے کتنے داند ہے جی چھے داند ہے جی چھے داند ہے مو سے اس کا جناب آپ حیوانہ چیک کریں اس کی چلائی بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس کا آرڈر چیک کریں ماشاءاللہ اس کے تھن چیک کریں زبدست چیز ہے نصیر صاحب ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ اس کی تین لاکھ پچیس ہزار رپیہ فائنلی تین لاکھ پچیس ہزار فائنل جی دوستو یہ آپ نے گائے چیک کر لی ہے اس کی چلائی بھی آپ نے چیک کر لی ہے اس کا حیوانہ چیک ہو گیا ہے نسل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈیمانڈ بھی بتا دی ہے زبدست جناب اس کا آرڈر ہے خوبصورت چیز ہے چبہ پرانا سالم انٹرچینج کے ساتھ آپ تشریف لاسکتے ہیں اس گائی کی افتداری کے لیے ماشاءاللہ کیا خوبصورت اس کا جناب آرڈر ہے باڈی کنیشن سکور کے لحاظ سے بھی گائے نائن بائی ٹین پہ کھڑی ہے یہ جناب دوسرے نمبر کی گائے نسیر صاحب کے فارم پر موجود ہے آپ اس کا آرڈر چیک کریں اس کی چلائی چیک کریں ماشاءاللہ کیا زبدست خوانہ ہے جناب چاروں تھن بالکل برابر سونے والی ہے یہ بھی اچھا جی یہ بھی پرینگنٹ گائے ہے اور نسیر صاحب کتنا ٹائم لے گی ہے یہ دس دن لے گی دس دن مزید لے گی اور یہ کراس کس کا بنت ہے جی یہ سہیوال جرسی کراس ہے سہیوال اور جرسی کراس زبدست اور موس سے ساتھ موس چوگی چار دانت چار دانت ہے ٹھیک ہو گیا جی پہلا سوائے پہلا سوائے اور ابھی ہفتہ لے گی یہ اچھا نسیر صاحب یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کی تین لاکھ تیس ہزار ڈیمانڈ ہے جی ٹھیک ہو گیا سر ماشاءاللہ جی خوبصورت گائے یہ آپ اس کی چلائی چیک کریں جن دوستوں کو یہ جانور پسند آتے ہیں وہ جناب نسیر صاحب کے نمبر جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس پر ڈریکٹ رابطہ فرما سکتے ہیں جانور کی ہر طرح سے گرنٹی دی جائے گی آپ اس کی چوائیاں کرنا چاہتے ہیں چوائیاں کریں ہماری طرف سے کوئی اتراز نہیں ہے آپ جتنی چوائیاں چاہیں کر سکتے ہیں یہ دونوں جو گائے میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ پرینگنٹ ہے اور اب یہ جی تیسری گائے ہے فارم کی آپ اس کی بھی چلائی دیکھ لیں پہلے اس کے بعد جناب اس کا آپ کے بانے دیکھیں آرڈر چیک کر لیں خوبصورت کلر سکیم ہے ہائٹ بھی ٹھیک ہے باڈی کنیشن سکور بھی ٹھیک ہے نرسی صاحب یہ اس کی کیا خصوصیات ہیں جی یہ جرسی کراس ہے جرسی اور فریزن کا کراس ہے یہ تقریباً پانچ سات چھ دن کی سوئی ہے اچھا پانچ چھ دن اس کو سوئے ہو چکے ہیں اس کے نیچے پندرہ لیٹر مسٹ دودھ ہے دونوں ٹائم کا بچے کو تھن پھلا کر بچے کو تھن پھلا کر پندرہ لیٹر دودھ ہے اس کے پاس ٹھیک ہے جی گائے بڑی پاور فل ہے نصیر صاحب سے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے تو اچھا اس کے نیچے سر کیا ہے اس کے نیچے بچہ ہے جی بچھ رہا ہے اس کے نیچے اور اس کی نصیر صاحب ڈیمانڈ اس کی ڈیمانڈ صرف تین لاکھ روپے تین لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے پندرہ لیٹر مسٹ دودھ ست ایک تھن بچے کو پھلا کر جی نصیر صاحب ذرا گائے کے پاس جائے نا جی جی یہ جناب نصیر صاحب کو بھی آپ دیکھ لیں کیونکہ جب آپ چپا پرانا آتے ہیں تو وہاں پر نصیر صاحب نام کے دو بندے ہیں ٹھیک ہے جی یہ نصیر صاحب ہیں جی آپ نے ان کے پاس آنا ہے تو کیونکہ بعد میں کچھ دوست کہتے ہیں جی نصیر نام کے دو آدمی ہیں تو یہ جناب ہمارے مرانا صاحب ان کے پاس تشریف لائیں گے آپ دوستو ایک ریکویسٹ ہے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا گائے کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہماری گائے نمبر چار ہے دوستو پہلن ہے تقریباً پانچ دن پہلے یہ سوئی ہے اٹھارہ سے بیس لیٹر دودھ ابھی بھی اس کے پاس ہے دانتوں میں یہ چھ دانت ہے اور نیچے اس کے بچڑی ہے خوبصورت گائے ہے پیور ہے چار لاکھ پچیس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے بہرحال اس کی مزید بارگیننگ ہو سکتی ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو نصیر صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر اوپر نظر آ رہا ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد مزید اس جیسی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ کو اڈریس کے بارے میں مزید آگئی چاہیے تو آپ نصیر صاحب کے نمبر پر یا میرا نمبر جو سکرین پر آپ کو سٹارٹ میں ملا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی فیلحال اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ